موسیقی 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 اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے اذان ہو جانے کے بعد یہ دعا ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا دیکھیں اس دعا کے اندر جو بعد کی دعا درود کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سے ایک دعا ماتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلہ عطا فرما اور وہ مقام محمود عطا کر دے جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اب یہ مقام محمود کیا ہے شفاعتِ کبرا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو ایسی صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعتش کریں گے اللہ سے شفاعت کریں گے اسے مقام محمود کہا جاتا ہے جسے شفاعتِ کبرا کہتے ہیں اور یہ شفاعت یہ مقام محمود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے گا اب ہم اس دعا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا شفاعتِ کبرا کا سوال کرتے ہیں دعا ماختے ہیں اللہ رب العزت سے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کیا تو ہمیں کیا ملے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حلت له شفاعتِ یوم القیامہ کی جو بندہ ازان کے بعد درود پڑتا ہے اس کے بعد کی دعا اللہم ربہ دہی دعوتی تامہ پڑتا ہے مکمل دعا تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی یعنی ایسا بندہ میری شفاعت کا مستحق بنے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے تو آپ اپنا ایمان بچا کر کے اس دنیا سے لے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ازان کے کلمات کا جواب دیں اور ازان کے بعد درود اور یہ دعا پڑھیں جو آپ کو سکھایا گیا جو آپ کو بتایا گیا سائدہ یہ ملے گا آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے مقام محمود کا سوال کریں بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اور حقدار بنا دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ